مولانا فضل رحمان صاحب نے ابھی جو مارچ کا ازادی مارچ نام دیا ہے وہ اعتیاد کرتے ہیں الفاظ میں ہم بھی اعتیاد کرتے ہیں سیدھی ساتھی بات ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے خلاف ہو رہا ہے یہ موجودہ حکومت آپ سب گواہ ہیں جس انداز میں اسے گرائے گیا کولیشن کو حکومت جو تھی جس انداز میں اسے گرائے گیا جس انداز میں میں کیا کہوں مجھے وہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے جس انداز میں پیسہ پر بانٹا گیا اور پھر جس انداز ابھی ہماری چیئرمین صاحب کا آت خبار میں پڑھا اس کا پتہ نہیں کیا تھا وہ اس کی بات کر رہے تھے خدا کو مانو یاد آپ کیسے چیئرمین بنے سینیٹ میں کیا ہوا کس انداز میں بکرہ منڈی لگی ہمبران کی دنیا جگہ انسائی ہے ہم پاکستان بلکل پاکستان کی اترماؤں لوگوں کو بلکل بکرے بیلوں کی طرح بکاو مار سمجھا جاتا ہے یہ کسی اور کو قبول ہو یا نہ ہو پرستنخواہ ملیون پارٹی کو کت ان کسی صورت قبول نہیں اس کے لئے ہم کسی حد تک جانے کے لئے تیار ہیں نہ ہم لڑیں گے نہ ہم کسی کو گالیاں دیں گے نہ ہم بندوق اٹھائیں گے نہ ہم فلانا کریں گے لیکن یہ ہمارا جمہوری حق ہے ازادی مارچ کے بعد کیا ہوتا ہے ہم نے ساتھ دینا ہے چونکہ یہ جمہوری کام ہے خدا نہ خواستہ اگر ازادی مارچ رکتا ہے کہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس حکومت کو گرانے کے لئے پشتنخواہ ملیون پارٹی کارکون اپنے صفوف تیار رکھیں کوئی اور نہ ہو یا نہ ہو کم سے کم یہاں ہم یہ کم کر سکتے ہیں اس طرح کی حکومتیں کہ آپ غلط بھی کرتے ہوں پھر لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہوں پتہ نہیں کیا کیا الفاظوں پر مسلجتے خدا کو مانو مسلجتے بنانے سے کیا ہوگا ہے آپ مسلجتے بنانے سے کیا آپ شاتے ہیں کہ یہاں خانجنگی ہو لوگ ایک پسوے کو ماریں اس نام پہ کہ جی میں نے پاکستان کا جنرلہ اٹھایا ہے یا جو فلانی بات کرے گا میں لڑوں گا بابا خدا کو مانو یار ایسا نہیں یہ ملک آپ بسم اللہ کر کے وہ کرتے ہیں نیبر کسی قیمت بھی بھی نہیں بلانا نے قیمت کی یہ کسی اور کو کرنا چاہیے تھا یہ آواز پنجاب سے اٹھنی چاہیے تھی ان کا سب سے بلکہ وہ کہاں نہیں میں اس بارے میں نہ کسی سے خوفزدہ ہوں نہ مجید پہ کہنے میں وہ ہے پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی پتہ نہیں کس گناہ میں آپ جرنیلسٹ ہیں پتہ نہیں آپ چاپ سکیں یا نہ چاپ سکیں ایک زموار آدمی نے یہ کیسا ملک ہے کیسے چلے گا ایک زموار آدمی نے اس حکومت کے وزیر داخلہ نے اوپن کہا کہ اگر میاں محمد نواز شریف اپنے پلانی ساتھی کی بات مان لیتا تو وہ چوتی دفعہ وزیر اعظم ہوتا اور اگر اس نے پانچ عجمیوں کی بات نہ ہوتی وہ جل میں نہ ہوتا تو مطلب یہ کہ سارے ڈراما جو آپ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف وہ بات کیوں نہیں مانتا کہ وہ سباڈینیٹ پوزیشن میں ہو وزیر اعظم ہو اور سباڈینیٹ پوزیشن میں ہو یہ نواز شریف اگر مانے گا ذرداری مانے گا بلاول مانے گا مولانا مانے گا پسطفان ملیون پارٹی اس قسم کے حضر خریدوں کا ساتھ نہیں دے گا پارلیمان طاقت کا سرچشمہ ہوگا ہونا بھی چاہیے آئین بالا دست ہوگا جوڈی شریف میں پھر کہتا ہوں کہ وہ ہے میں تو عبیمیہ صاحب کی صحت کے بارے میں جو بات آ رہی ہے میں تو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ وہ سو موٹس لیں میاں نواز شریف کی صحت کا اگر اس کا علاج یہاں ہوتا ہے یہاں علاج ہوں اور اگر علاج کے لئے بیرونی ملوک جانا پڑے وہ بھگنے والا تو نہیں ہے اس کو اپنے سزا دی تھی وہ اپنے بیمار بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس کو اپنے سزا دی شاید پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے شاید میری معلومات میں نہیں ہے آپ نے اس کو سزا دی وہ بیمار بیوی کو چھوڑ کے اپنی بیٹی سمیت آیا اور سیدھا جیل سلا گیا اگر وہ براغنے والا ہوتا وہیں باگ جاتا آرام سے بیٹھ جاتا لوگ بیٹھتے ہیں کہ بھائی مجھے غلط سزا ملی میں لندن سے نہیں جاؤں گا اس پہ تو میں میں پنجاب کے عوام سے مجھے گلا ہے آخر تم کب نکلو گے میاں صاحب اس کی بیٹی اور وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ فلانی بات اگر مانی ہوتی اس کا مطلب یہ شوگر مل یہ پلانہ یہ ایسے تماشے ہیں اسی بات ہیں فلانی بات مان لو ایسے پاکستان نہیں چلے گا اور میں اپنی داروں سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ خدا کو مانا ان بچوں کا اعترام کرو پاکستان کے ان جنلشٹوں کا اعترام کرو ان ججوں کا اعترام کرو ان سیاسیوں کا اعترام کرو جو تمہیں نہ کہتے ہیں جن میں یہ جرت ہے نو کہنے کی وہ قبل قدر ہیں یہ جو ہر وقت یہ سر یہ سر یہ ہر بلہ کو کہتے رہتے ہیں خدا کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا دنیا میں ہوتا ہے اپنے بچوں کی جذبہ حریت کو پھالا جاتا ہے آپ اپنے بچوں کی جذبہ حریت کو کھوٹ رہے ہیں تو کیا ہوگا یہ بازار کے بکھنے والے ککڑ یہ پاکستان کو چلائیں گے خاک چلائیں گے موسیقی موسیقی